آج بھی پاکستان کو انہوں نے اپنا ایک پنش کرنے کے موڈ میں لگ رہا ہے امریکہ جو ہے وہ is not completely aligned with پاکستان کہ اگر آپ نے واضح اور comprehensive اپنی کو پالیسی نہ اختیار کی تو خدا نہ کرے کہ آپ کے اوپر sanctions اور embargo لگے لیکن اس کا موڈ بنتا نظر آ رہا ہے اور اس میں کی فیکٹر ہوگا انڈیا کے foreign minister اور defense minister of Washington آ رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ defense equipment کے حوالے سے کچھ سنا تین ارب ڈالر کی جو equipment ڈرونز بھی وہ خرید رہے ہیں حضیر عظم صاحبہ اپنی ہر چیز کو compare کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ اور بنگلہ دیشن کبھی جے شنکر کے ساتھ compare کر کے دیکھ ایک امریکہ انہوں نے نکال دیا سننے میں آ رہا ہے کہ اگلے مہینے two plus two dialogue ہو رہا ہے جس میں انڈیا کے foreign minister اور defense minister of Washington آ رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ defense equipment کے حوالے سے کچھ سنا تین ارب ڈالر کی جو equipment ڈرونز بھی وہ خرید رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں یہ امریکہ اصلہ خریدنے کی وجہ سے انڈیا کو یہ preferential treatment دیا جا رہا ہے اور پاکستان کیونکہ اب وہ stake نہیں رہے تو پاکستان کو continuous کیا جا رہا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو سر میں مسلسل وارن کرتا رہا ہوں پاکستان کو کہ پاکستان کو انڈیا واشنیر ڈی سی میں بہت آگے ہے white house کی ears and eyes جو ہیں وہ انڈین diaspora اور انڈین لابی ہے اور انڈین appointments ہیں لیکن اس پہ کوئی توجہ کسی نے نہ دی نہ diplomatic mission نے دی نہ آپ کی foreign policy آپ کو internal issues ایسے رہے ہیں کہ آپ کے جو foreign minister صاحب ہیں وہ local سیاست میں زیادہ interested ہیں versus اندفان policy میں وہ آپ کے جو سوال سے جس طریقے سے میں contradit کرنا چاہوں گا آپ کو یہ پتا ہوگا کہ s400 s500 جب رشیہ سے لیا ہے تو جب ترکی نے s400 لیا تھا تو اس پہ sanctions کی بات کی امریکہ نے اس پہ embargo کی بات کی لیکن جب اڈیا نے لیا تو انہوں نے خاموشی اختیار کی تو اس کی وجوہات کیا ہے آپ کو clear نظر آ رہا ہے کہ اسی تناظر سے اسی lens کے ساتھ آج بھی پاکستان کو انہوں نے اپنا ایک punish کرنے کے mood میں لگ رہا ہے امریکہ جو ہے وہ is not completely aligned with پاکستان اور اس میں یہاں میں کچھ چیزیں اور بتانا چاہوں گے آگے future میں ہماری foreign policy کہاں جا رہے ہمارے ہمارے حالات کہاں جائیں گے حالات اس طریقے سے ہیں اگر آپ یہ آپ کو یاد ہو کہ بائیس سینیٹر ریپبلکن سینیٹر سینیٹر تھے جنہوں نے ایک bill پیش کیا تھا جو میں میں نے بلکہ یہاں تک کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے وہ bill draft کرنے والا بھی کوئی ایڈیا امریکن تھا اس میں بالکل پاکستان کو ایک کارنر کرنا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اس میں اس میں northern alliance کی بھی آپ پچھلی باتیں چھوڑے recent northern alliance کے ساتھ بھی پاکستان کو ایکیوز کیا گیا اور اس میں یہ اس میں بالکل انہوں نے الزام سارا لگایا تھا کہ افغانستان میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ پاکستان نے کیا ہے اب وہ بائیس سینیٹرز جو ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں آگے آگے میں بتانا چاہوں گا کہ 2022 میں mid term election ہے house اور senate دوبارہ چانسز ہیں republican ہوں گے اور 2024 میں پلڑا جو دوسری صرف ٹرنل لے گا اور republican پریزنٹ آئے گا تو ان تین چار سالوں میں جو پچھلے تین سال ہیں اگر اس میں پاکستان نے کیچ اپ نہ کیا تو وہ ہی سینیٹر اپنا جب پاور میں آئے گے تو وہ اپنے چیزوں کا حساب مانگیں گے اس میں پاکستان کی تیاری مجھے نظر نہیں آ رہی ہے پاکستان نے کبھی اپنی فارن پالیسی کو اور واشنڈین ڈی سی میں اپنے حالات کو کبھی سیریس نہیں لیا اور اسی کی وجہ سے یہ سارے کانسیکوینسز ہیں پاکستان ایک ایک مہینے میں اپنے کیمپ چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے جب ایک طرف سے جب چائنہ سی پیک بند ہوتا ہے تو فوراں آئی ایم ایف ایک مہینے میں چینج کر لیتا ہے میرا مقصد کوئی ایک کلیر فارن پالیسی نہیں ہے ایک گائیڈ لائن نہیں ہے ڈالر بیس فارن پالیسی ہے اور کسی چیز میں مچورنیس نظر نہیں آتی پاکستان کے آپ انٹرنل حالات آج کل دیکھ لیں کس طریقے سے ٹی ٹی پی ٹی ایل پی جو کچھ بھی آپ کریں میرا مقصد اس میں کنفیوزن نظر آتا ہے اور اسی کی وجہ بلکل اسی طریقے سے اسی تناظر سے جو ہماری پاکستان کی فارن پالیسی ہے وہ بھی کنفیوزن اور بوخلاٹ بوخلاٹ زیادہ نظر آتی ہے اور اسی کی وجہ سے جس طریقے سے بلکہ آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے عرصے میں یہاں سے یہ بھی ایکیوز کیا گیا تھا کہ انڈر ایج لوگوں کو پاکستان میں آرمی میں بھرتی کیا جاتا ہے تو دراصل حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نے واضح اور کمپری ہینسیو اپنی کو پالیسی نہ اختیار کی تو خدا نہ کرے کہ آپ کے اوپر سینکشنز اور امبارگو لگے لیکن اس کا موڈ بنتا نظر آ رہا ہے اور اس میں کی فیکٹر ہوگا انڈین اپوائنمنٹس انڈین لابی انڈین ڈائسپورا ان واشنڈیز میں ایک چھوٹا سا کویسٹن کروں گا میں زیادہ نہیں ہمارے جو وزیراعظم صاحب اپنی ہر چیز کو کمپیر کرتے ہیں ایڈیا کے ساتھ اور بنگلہ دیش کبھی جے شنکر کے ساتھ کمپیر کر کے دیکھیں کبھی ان کی فارن منسٹری کا آپریشن کو بھی کر کے دیکھیں اور کبھی اگر ان کے پاس رپورٹیں موجود ہو تو یہ بھی کوشش کر کے دیکھیں کہ واشنڈ ڈی سی میں انڈی اینڈ جو ڈیپلومیٹک میشن ہے وہ کس طرح بیہیو کرتا ہے کس طرح کتنے نیشنلسٹ ہیں وہ ان کی کیا ایفرٹس ہیں آپ کے اوپر کتنی وہ نظر رکھتے ہیں وہ بھی دیکھیں ان چیزوں کو کمپیر کریں کبھی اگر آپ نے کوئی دیکھ کوئی مارڈل بنانا ہے تو دیکھیں مارڈل ہونا چاہیے اب آپ کبھی خود چیزیں نہیں بنا سکتے تو کپی کر لیں کسی کی تو لیکن افسوس آئی ہی میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہمارے ڈیپلومیٹک میشن جو ہے وہ صرف دو چیزوں کے لیے بنایا جاتے ہیں شناختی گارڈ بنانے کے لیے اور پاسپورٹ بنانے کے لیے ان کا ڈیپلومیسی اور فارن پالیسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہمارے آپ کے ایم 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 ای اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے رشتے دار آتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا کوئی یارہ بجے آتے ہیں سگرٹ پیتے ہیں چائے پیتے ہیں دو چار پاکستانیوں کو ڈراتے ہیں اور واپس گھن چل جاتے ہیں this is exactly what they are اجیر تیار سب یہ بتائیے ایک بڑا important question وہ یہ ہے کہ دو ہزار پانچ چھے تک ساتھ تک جب امریکہ انڈیا کو سیول نیوکلئر ڈیل کر رہا تھا ان کے ساتھ اور سیول نیوکلئر کے معاہدے کر رہا تھا تو پاکستان تائرٹس اب بہت کہتا تھا کہ امریکہ کیوں کر رہے ہیں یہ کیوں یہ پریفرنشل ٹریٹمنٹ کیوں دیا جا رہا ہے یہ discrimination ہے یہ پاکستان کے خلاف کیوں آپ کر رہے ہیں لیکن ابھی کچھ عرصے سے جو کچھ امریکہ انڈیا کو دے رہے ہیں پاکستان سے ایک لفظ بھی نہیں بولا جاتا اب پاکستان خموش رہتا ہے دیکھیں پاکستان اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان خود کنفیوز ہے ڈالر بیس جب چینہ سے ڈالر آنے شروع جاتے ہیں تو وہ ایک دکان بلکل بند کر دیتے ہیں بریج بند کر دیتے ہیں ادھر سے ڈالر بند ہوئے ہیں تو اس وقت پوری ٹرائی فل فلیچ سعودی ریبیا سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں واپس امریکن کیم میں لے کے آجائے اس وقت بلکل وہی ٹرائی ہو رہی ہے تو اس میں جب دیکھیں اور دوسرا سب سے بڑا ایک تناظر دو کنٹریز کا اگر دیکھا جائے تو ایک ایک امریکن گاک ہے ان کا اور ایک ان سے پیسے مانگ رہا ہے تو ان کے انہوں نے ظاہر جو پیسے مانگنے والے کو جس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں وہ ان کا کسٹمر ہے وہ ان کا پارڈنر ہے اگیس چائنہ وہ ٹریڈ میں ان کا پارڈنر ہے وہاں سے انہیں کوئی تھریٹ نہیں ہے آپ کے آپ کے ساتھ آپ نے ہمیشہ ڈبل گیم کھیل کے اپنا سارا جو ستیاناس کر دیا اپنے ریلیشنشپ کا اس میں سب سے بڑا انتحان اگر میں اس وقت پاکستان میں بیٹھا ہوں تو پاکستان کو اپنا دنیا میں اعتماد رسٹور کرنا چاہیے سب سے پہلے کہ ہم مخلص ہیں اپنی چیزوں میں اور ہمیں بتائیں کہ ہم نیو پاکستان بتائیں ہم نیو ایڈمسٹیشن اور ہم سیریس باؤڈ ڈائیلاگ ہم سیریس باؤڈ ہیومن رائٹس ہم سیریس باؤڈ فریڈم آف ریلیجن آپ صرف اور صرف یہ کہہ دیتے ہیں ٹی ایل پی کی وجہ سے ہمارے اوپر فیٹ آ جائے گا لیکن آپ کی کرپشن کا آپ کا کیا کرپشن کو نوٹ نہیں کر رہے آپ کے فریڈم آف ریلیجن کو نوٹ نہیں کر رہے جو سندھ کے اندر کیا حالات ہیں ہندوز کمیوری کے ساتھ جس طرح ہوتا ہے اس کو لوگ نہیں دیکھ رہے اس پر ہلسینیز لیں گے آپ کی ٹی پی کے ساتھ جب آپ ان کو اکھلی مافی کا اعلان کرتے ہیں تو کیا خیال ہے آپ لوگ آپ کو نہیں دیکھ رہے دیکھ رہے آپ ٹی ایل پی کے ساتھ معایدہ کر کے آپ اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں بڑا آپ کی عوام دیکھ رہی ہے ریزرویشن خان صاحب جب جس دن سپریم کورٹ گئے تھے اگلے تھی تو وہاں باہر ماہ آ کے چیخی تھی ان کے ساتھ آپ ان کے ساتھ کیوں اتنا صلاح کر رہے جن کے پشاور بچے جو شہید ہوئے تھے ان کی ماں چیخی آگے باہر ان لوگ آپ کا کیا خیال انٹرنیشنل کمیلٹی کو نہیں دیکھ رہے ہیں what is going on in پاکستان تو آپ کو آپ کو اپنی پروریٹیز ٹھیک کرنی ہوگی آپ کو پروریٹیز ٹھیک کرنی ہوگی آپ کو آپ کو سیریس ہونا پڑے گا پاکستان کے بارے میں ورنہ آپ کہتے ہیں غلطی گلیاش نشتہ آگے آگے سفر بڑا خطرناک ہے جن رستوں میں جا رہے ہیں یہ جو کوویڈ آیا ہے چیما سا اس کا ایمپیکٹ تھرڈ ورڈ وار کا ہے سپلائی چاہے سپلائی چین ٹوٹے چاہے جو کچھ بھی ہو لیکن تھرڈ ورڈ وار کا ایمپیکٹ ہے بڑے بڑے بوتیس میں گریں گے کوویڈ کے بعد مہنگائی کے سلاب میں کئی چیزیں اُلٹ جائیں گی اور اس میں بالخصوص جن ممالک میں نان سیریس فیکٹر ہے جہاں پہ ایک الیڈ کلاس رول کر رہی ہے جہاں پہ کرپشن اس حد تک ہو چکی ہے کہ چھے کروڑ کی گاڑی اس وقت پاکستان میں چھے کروڑ کی گاڑی ہے اور اس کی بھرمار ہے لوگ اس طرح لیتے ہیں جس طرح کینڈیز لی جاتی ہیں اور غریب آگنی جو ہے وہ دو وقت کی بجائے ایک وقت کی روٹی پہ آ چکا ہے یہ سوچنا پڑے گا جو بھی لوگ اس وقت رولنگ پارٹی میں بیٹے ہیں کہ یہ سمندر جب زور پڑے گا تو اس حامنے کیا ہوگا ابھی تک ان کے کہتے ہیں ماتھے پہ بھل بھی نہیں ہے لیکن خلط بات